انمول بچار نمبر ایک دان کرنے سے روپیا جاتا ہے لکشمی نہیں نمبر دو فوق مانے سے دیا بجھتا ہے اغربتی نہیں جو مہکتا ہے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا اور جو جلتا ہے وہ خود بخود بجھ جاتا ہے نمبر تین گھڑی بند کرنے سے گھڑی بند ہوتی ہے سمیں نہیں نمبر چار جھونٹ چھپانے سے جھونٹ چھپتا ہے سچ نہیں نمبر پانچ یدی آپ کے چند میٹے بول سے کسی کا رکت بڑھ جاتا ہے تو رکت دان ہے نمبر چھے یدی آپ کے دورہ کسی کی پیٹ تھپ تھپانے سے اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک پرکار کا شرمدان ہے نمبر سات یدی آپ کچھ بھی کھاتے سمیں اتنا ہی پلیٹ میں لیں کی کچھ بھی ویرتھنے جائے تو یہ بھی ایک پرکار کا اندان ہے نمبر سات اگر اپواس کر کے بھگوان خوش ہوتے تو اس دنیا میں کھالی پیٹ رہنے والا بکھاری سب سے سخی انسان ہوتا اپواس ان کا نہیں اس لئے ویچاروں کا کرو نمبر ایک صرف دروازوں پر شب لاب لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا شب بھی ویچار رکھئے اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی اس سے ہمیں لاب ہی لاب ہوگا نمبر نو جو ویکتی ہر پر دکھ کا رونا روتا ہے اس کے دروازے پر کھڑا سخ بھی باہر سے لوڑ جاتا ہے نمبر دس آپ سمودر میں جتنی بھی چینی ڈالیں گے وہیں میٹھا نہیں ہوگا اس طرح آپ مطلبی لوگوں کو اپنا بنانا چاہتے ہو وہیں کبھی بھی آپ کے اپنے نہیں ہوں گے نمبر گیرہ آپ فول چاہے کتنی بھی اونچی ٹہنی پر لگ جائے لیکن مٹی سے جڑا رہتا ہے تب ہی کھلتا ہے نمبر بارہ ضروری نہیں کی ہر سمیں لبوں پہ بھگوان کا نام آئے وہ لمحہ بھی بھگتی کا ہوتا ہے جب انسان انسان کے کام آئے تب ہی کھلتا ہے